سور قدر مکی صورت ہے ہجرے سے پہلے اس کا نزول ہوا قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 97 ہے قرآن پاک کی نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 25 ہے اس میں پانچ آیتیں اور ایک رکو ہے اس میں تیس کلمات ہیں اور ایک سو بارہ حروف ہیں جمہور مفسرین کے نزدیک سور قدر مکی صورت ہے مگر بعد مفسرین کے نزدیک یہ مدنی صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا یعنی قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف یک بارگی شب قدر میں اتارا لوح محفوظ میں قرآن پاک لکھا ہوا ہے لوح محفوظ سے دنیا کے آسمان کی طرف ایک ساتھ پورا اتارا گیا جس رات اتارا گیا وہ شب قدر ہے شب قدر شرف اور برکت والی رات ہے اس کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں اور فرشتوں کو سال بھر کے وظائف اور خدمات پر معمور کیا جاتا ہے یہ بھی کہا گیا کہ اس رات کی شرافت اور قدر کی وجہ سے اس کو شب قدر کہتے ہیں اور یہ بھی منقول ہے کہ چونکہ اس رات میں آمال صالحہ مقبول ہوتے ہیں اور بارگاہ علاہی میں ان آمال کی قدر کی جاتی ہے اس لیے اس کو شب قدر کہتے ہیں احادیثت و یبہ میں اس رات کی بہت فضیلتیں وارد ہوئی ہیں بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ جس نے اس رات میں ایمان و اخلاص کے ساتھ شب بیداری کر کے عبادت کی اللہ تعالیٰ اس کے سال بھر کے گناہ بخش دیتا ہے آدمی کو چاہیے کہ اس رات میں کسرستے استغفار کرے اور رات عبادت میں گزارے سال بھر میں شب قدر ایک مرتبہ آتی ہے اور روایت کسیرہ سے ثابت ہے کہ وہ رمضان المبارک اشرہ آخرہ میں ہوتی ہے رمضان کے آخری اشرے میں ہوتی ہے اور اکثر اس کی بھی تاک راتوں میں سے کسی رات میں تو احتیاط کا تقاضی یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری اشرے کی تمام راتیں عبادت میں گزاری جائیں خصوصاً تاک راتیں بعض علماء کے نزدیک رمضان المبارک کی ستائیسویں رات شب قدر ہوتی ہے یہی حضرت امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اس رات کے فضائل عظیمہ اگلی آیتوں میں اشاد فرمائے جاتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اور تمہیں کیا جانا کیا شب قدر لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرِ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے ایسے ہزار مہینے جس میں شب قدر نہ ہو اور اس میں کوئی عبادت کرتا رہے اور ایک رات شب قدر میں عبادت کر لے تو وہ شب قدر کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے افضل ہے اس ایک رات میں نیک عمل کرنا ہزار راتوں کے عمل سے بہتر ہے ہزار مہینوں کو اگر کاؤنٹ کریں تو تقریباً یہ اسی سال سے اوپر زمانہ بنتا ہے کتنا خوش نصیب ہے جو شب قدر عبادت میں گزارے کہ اسی سال سے زائد عرصہ عبادت میں گزارنے کا اسے ثواب ملتا ہے اور زائد کبھی معلوم نہیں کہ کتنا زائد یہ تو کنفرم ہے کہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے اب وہ کتنی بہتر ہے ہو سکتا ہے لاکھ مہینوں کے برابر ہو ہو سکتا ہے کروڑ مہینوں کے برابر ہو حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچھلی امتوں کے ایک شخص کا ذکر فرمایا جو تمام رات عبادت کرتا تھا اور تمام دن جہاد میں مصروف رہتا تھا اس طرح اس نے ہزار مہینے گزارے تھے مسلمانوں کو اس سے تعجب ہوا کہ ہماری عمریں تو مختصر ہیں تو اللہ تعالی نے آپ کو شب قدر عطا فرمائی اور یہ آیت ناصل کی کہ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے یہ اللہ تعالی کا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کرم ہے کہ آپ کے امتی شب قدر کی ایک رات عبادت کریں تو ان کا ثواب پچھلی امت کے ہزار مہ عبادت کرنے والوں سے زیادہ ہو تنظر الملائکت والروح فیہ بیذن ربیہم اس میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور جبریل زمین کی طرف اترتے ہیں اور جو بندہ کھڑا یا بیٹھا یادِ الہی میں مشغول ہوتا ہے اس کو سلام کرتے ہیں اور اس کے حق میں دعا اور استغفار کرتے ہیں من کل امرن ہر کام کے لیے فرشتے اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اس سال کے لیے مقدر فرمایا سلامن ہی حتی مطلع الفجر وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک یعنی اس رات میں بلائیں نازل نہیں ہوتی ہیں آفتیں نازل نہیں ہوتی ہیں آفتوں اور بلائوں سے سلامتی ہے سور قدر کا درس مکمل ہوا اللہ تعالیٰ اس سور مبارکہ کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے